اترتے ہیں اور نہ کسی بھی اخلاقی بنیاد پر ان کا کوئی چلنا یہ تو محضہ آپ کو بتایا ہے تو آج کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ خواہی مضبوط آرڈر ہے اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں دیکھیں کہ کتنی برکسمت ہی ہے کہ شخص جو کہ ہمیشہ اپنے دور میں اس نے چاہے وہ شوقت خانہ مسپطال ہو یا نمبری ریورسٹی ہو انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی سوشل کام کی ہیں اور جی ابھی میں اڈیالا جیل سے آ رہا ہوں اور مسلسل ہم تقریباً وہاں پر کوئی اٹھائی تین گھنٹے کھڑے رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا میڈیا کیو پر چل رہی تھی جنرل فیض کے حوالے سے جو دیگر ہے تو مقصد ان کا یہ ہے کہ کوئی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم سے کم آ سکے اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں فوکل پرسن انتظار بھائی ہیں ان کو بھی روک لیا کسی بندے کو نہیں جانے دیا ایک وکیل کو انہوں نے صرف جانے دیا سلمان سبتر کو کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ وہ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیگل بات کرتے ہیں اور وہ روسترم کیو پر ڈیفنیٹلی مصروف ہوتے ہیں اور کیونکہ صحافی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت صحافیوں کے پاس تو نہیں کڑے ہوتے کہ خان صاحب کیا ہے کیونکہ وہ آگے جا کر پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا موقف باہر نہ آئے اور خان صاحب نے آج جو اندیہ دی ہے اور انہوں نے جو کہا ہے کہ فیض کی گرفتاری کے اندر جو ان کا دل ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کسٹیڈی میں مجھے بھجوایا جائے صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر فیض کو اٹھاتے ہیں یا ڈپٹی سوپیٹیننٹ کو اٹھاتے ہیں یا کسی اور کو اٹھاتے ہیں کہ کسی صورت عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے کسی صورت عمران خان صاحب وہ کمپرومائز کیا جائے میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 88 لوگ ہمارے اس وقت بھی ملٹری ترسیڈی کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاری ہے غیر انسانی رویہ کیا جائے ان کے ساتھ جو کچھ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو پتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک سال ہو گیا ہے ایک سال کے اوپر وہ فیزیکل ریمانڈ کے اوپر جو کسی قانون نئے بینہ نئے پچالیس دن کا ریمانڈ ہے باقی ہے نا ان کا روٹین میں چودہ دن ہوتا ہے کسی کا اس سے زیادہ ہو گیا لیکن یہ ایک سال سے فیزیکل ریمانڈ کے اوپر ان کے فیصلے محفوظ کر کے رکھے ہو گئے ہیں کہ جو ہی ادھر سے سٹیک ختم ہو تو فوری فیصلہ سنا دیئے ہیں نمبر ٹو میں بات کرنا چاہوں گا کہ این او سی ہو یا نہ ہو کیونکہ این او سی انہوں نے دی ہے اور این او سی دینے کے بعد انہوں نے ہمارا جلسہ جو ہے وہ کینسل اگر کرنے کا کوئی ان کا پلان ہے تو پی ٹی آئی ہر صورت کرے گی ہمارا ڈیسیئن اس دفعہ کہ یہ پرامن اتجاز جلسہ جلوس ریلی ہمارا حق ہے باقی جماعتیں اگر آکر یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں جماعت اسلامی اور دوسری تو ہمارا بھی آکے تو ہم انشاءاللہ بائیس تاریخ کو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا نمبر تھری بات یہ ہے کہ جو یہ ڈینٹونک یا دوسرے دیسرے جو آج بیانات دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیجیٹل دشتر ہے ڈیجیٹل دشتر ہے تو آپ ہیں آپ لوگوں نے جو نوے دن کا ٹائم تھا الیکشن ہی کروا ہے دھاندلی دھتا الیکشن کروا ہے ڈاکہ ڈالا لوگوں کو اغواہ کیا گرفتاریاں کی چادر چادر دواری کا تقدس پامال کیا اور اب آکے لوگوں کو آپ ڈیجیٹل دشتر کہہ رہے ہیں روحف حسن کا مجھے دکھا دینا کہ کیا وہ جو سگرین شورٹ چلا رہے ہیں کیا وہ جنون ہے اور اگر جنون ہے تو اس کے اندر کیا اس نے ملک بیچنے کی بات کر دی ہے یعنی آپ اپنے محبے وطن پاکستانی شہریوں کو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے وہ سارے اغردار ہیں اور آڈیو لیگ کے کیس کی اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آج کا میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گے دیکھیں آڈیو لیگ کیا تھا کیس خوصہ صاحب کی اور بچھرا بی بی صاحبہ کی ایک باتشیف گیا ہے اسے لیگ کر کے میڈیا پر اچھالا گیا صرف اور صرف حرصہ کرنے کے لیے اب ہوا کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزز جس سے ستار صاحب نے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ مداخلت نہ کی جائے اور انہیں میسج بجوائے گئے کہ اگر وہ اس کیس سے پیچھے نہیں اٹیں گے تو نتائج بھگتیں گے اور انہوں نے پھر کھلے عام بتا دیا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہاں پر جناب پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر کاروائی مزید نہ بڑھائی جائے یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی حد ہوتی ہے کسی ایک چیز کی القادر ٹرس کیس لگی نہیں ہے اور قاضی صاحب بیٹھ کے ریمارکس دے رہے ہیں قاضی صاحب کو میں واضح کہنا جاتا ہوں کہ مربانی فرما کر پی ٹی آئی کی کیسے سے خود کو لعدہ کریں ہم عدم اعتماد کی درخواست دے چکے ہیں اور میں چیف الیکشن کمیشنر کا بھی بتانا جاتا ہوں میرے حلقے کا وہ ووٹر ہے اس کی بیوی نے بھی مجھے ووٹ دیا اس کے بچوں نے بھی مجھے ووٹ دیا اور میں نے اسے سیکڑوں کی لیڈ سے اسے گاؤں سے ہرائے گئے اس نے پوری مخالفت کی ہے میرے لامر ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت قوم کتر کڑی ہے عوام کتر کڑی ہے ان کے گھر والے کتر کڑی ہیں یہ کہ یہ لا قانونی ہے ظلم کی اوپر نافذ جبر ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ فل فور آپ اور تمام میمران فل فور استیفہ دیں اور استیفہ دے کے گھر جائیں آپ ملک کے اندر جو آپ نے ظلم کی ہے کمیشنر راولپنڈی جو اس کا بیان ہے وہ ساری باتوں کی انڈورسمنٹ کر رہے اور انوار کاکر کی سٹیٹمنٹ بھی انڈورسمنٹ کر رہے اسی لیے تو کمیشنر راولپنڈی کو کسی جگہ کے اوپر پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ اگر پیش کیا جاتا ہے تو ان کا پردہ چاہ ہو اگر قاضی صاحب سچے ہیں خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہیں تو پھر پیش کریں پھر کیوں نہیں پیش کیا جا رہا کوئی سوال ہے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ حسن عیوب نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں رپورٹر ہوں اور میں خبر یہ جنون ہے جب سے فیض امید گرفتار ہوئے ہیں عمران خان کا بی پی ون ایٹی سے نیچے آئی نہیں گا نہیں دیکھیں وہ جو حسن عیوب میں نے میں اسے صحافی نہیں مانتا وہ کس طرح سے نہیں مانتا میں انہوں نے کہتا ہوں کہ اگر بھائی آپ لکھانا انہیں تذہیہ نگار یا صحافی تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں طرف ریمارس دیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غریدہ ہو یا یہ ہو کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے اگر آپ اتراز ہے ہمارے اوپر ہم نے کچھ غلط چیزیں کی ہیں تو ٹھیک ہے آپ ہر روز بیٹھ کے فلانا اڈیالا جیل پر چانس کر کبھی کوئی ٹوئٹ کرتے ہو کبھی کوئی اپنی آپ کا ٹوئٹر اکاؤنٹ زہر اگلتا ہے اور لکھے لکھائے ان لوگوں کو ٹوئٹ آتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے اجنڈے کی اوپر کام کر رہے ہیں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ رپورٹر کے لبادے میں خود کوڑے ہوئے خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحفی اور کریں گے اور ہمیں عزت دیں گے ان کا ٹوئٹر اکاؤنٹ دیکھو جو ٹوئٹ کرتے ہیں نیچے لوگ گالیاں نے لیکن میں حیران ہوں کیسے بشرمی کے ساتھ پھر بھی رات کو ان کو سکون سے نیند آجاتی ہے میرے اندر تو مجھے تو کوئی ایک گالی نکالے تو مجھے وہم بنا رہتا ہے اورنا اس کا جواب دیتا ہوں کہ بھائی مجھے بتاؤ میں کیسے غلط ہوں لیکن سارا دن گالیاں لیتے ہیں شاید تربیت کے اندر کو پرجل صاحب یہ بتائی گا کہ جلسے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایک جلسہ ہے دوسری طرف تلبہ طریقہ بھی اعلان کر رکھا ہے تلبہ نے آئی سیف نے تو کیا اس جلسے کے بعد تلبہ طریقہ پٹھیے بڑھے گی اور آپ لوگ اس کو بالکل آن کر رہے ہیں اس تلبہ جو ہیں وہ نکلیں رول آف لاغ کے لیے نکلیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے بالکل اچھی بات ہے جو بھی رول آف لاغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جلاو کریں آگ لگائیں ہاں ان تلبہ کے اوپر شالنگ کر کے یا خود آگ لگا کر انہیں ڈالا جائے کنہوں نے آگ لگا دی ہے تو یہ ایک وہی نوم ایبہ لگائیں ہوگا لیکن پر امن ملک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن قائن ہو ہمارا تو نعرہ ہی انصاف کا ہے ہمارا تو نعرہ ہی خوشحالی کا ہے تو جو خوشحالی کا نعرہ لے کر چلے ہوں لوگ کسی وجہ ساتھ کھڑے ہیں اگر ہم دہشتگرد ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے دہشتگردوں کی لوگ کے محبے وطن پاکستانی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائر وال اب دیکھیں وہ کال ایک علف دے رہی تھی کوئی ترجمان تھی یا کون تھی فدنی آئیٹی کی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں علف دیتی ہوں کہ انٹرنیٹ ہم نے بند نہیں کیا کتنا جھوٹ بولتے ہیں پہلے اتا تارٹ نے آکر بیان دیا اس نے کہا کہ کچھ ہماری طرف سے ٹویٹر